چھے اگسٹ 1945 جاپان کے اتحاس کی وہ کالی صبح تھی جس میں کچھ ہی منٹوں میں لاکھوں کی تیداد میں لوگ ہلاک ہو گئے کیول 43 سیکنڈز میں جاپان آگ کے گولے میں تبدیل ہو گیا اور ٹیمپریچر 5000 ڈگری تک پہنچ گیا آخر اس میں جاپان کی کیا غلطی تھی؟ ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے امریکہ کو اتنا کٹھور خدم اٹھانا پڑا؟ دنیا کا پہلا نوکلئیر بام کو جاپان کے شہر ہیروشیما میں کیوں گرانا پڑا؟ اور اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ چلیے جانتے ہمارے آج کے اس ویڈیو میں پوری جانکاری کیلئے بھی نہ اسکپ کیے اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں تو دوستوں یہ کہانی شروع ہوتی ہے ورلڈ وار سیکنڈ سے دراصل 1939 میں ورلڈ وار سیکنڈ دو بڑی ایلینز کے بیچ میں لڑا جا رہا تھا ایک طرف تھا ایکسس پاور جس میں تھے نازی، جرمنی، اٹلی اور جیپان تو دوسری طرف تھا آلیٹ پاور جس میں تھے گریڈ بریٹین، سوویٹ یونین اور یونیٹیڈ سٹیرز شروعات میں امریکہ ورلڈ وار سیکنڈ کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا لیکن سال 1941 میں جیپان نے یو ایسے کے پل ہرور پہ چپکے سے ایک سرپرائز حملہ کر دیا جس کے بعد یو ایس کو بھی مجبوراً اس وار میں انوالو ہونا پڑا آخر کیا وجہ تھی کہ جیپان نے بیٹھے بٹھائے کسی بھی وارننگ کے بغیر چپکے سے امریکہ پہ سرپرائز حملہ کر دیا 1940 میں جیپان اپنے نیچرل ریسورسز کی ڈیمینڈ کو پورا کرنے کے لیے آس پاس کے کئی دیشوں پر اپنا قبضہ جمع رہا تھا اور انہیں کولونائز کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا جیپان کی ان حرکتوں کو دیکھ کر 1941 میں امریکہ اپنے ایسینشل ریسورسز جیسے کہ کوپر، آئران اور سٹیل کے ساتھ ساتھ آئل بھی ایکسپورٹ کرنا بند کر دیا جیپان اپنا 80% آئل امریکہ سے ہی امپورٹ کرتا تھا امریکہ نے اس سامنے چائنا کو سپورٹ کرتے ہوئے جیپان کے سامنے یہ کنڈیشن رکھی کہ پہلے اس کو چائنا پہ اپنا قبضہ چھوڑنا پڑے گا پھر وہ جیپان کو آئل ایکسپورٹ کریں گے امریکہ کے اس ڈیمینڈ کو نہ مانتے ہوئے جیپان نے 7 دسمبر 1941 میں امریکہ کے پرل ہرور بیس پہ سیکریٹلی اٹیک کر دیا جس میں دو گھنٹے کے اندر اندر 19 یو ایس نیوی کے شپس 188 ملٹری ائرکرافٹس اور 2000 سے بھی زیادہ یو ایس ملٹری کے لوگ ہلاک ہو گئے اس حملے کے ٹھیک چار سال بعد 6 اگسٹ 1945 کو صبح کے آٹھ بجے جیپان کے ہیروشیما شہر پر ایک ائرکرافٹ دیکھا گیا اس جہاز نے 4400 کے جی وزنی نوکلئر بوم جس کا نام لیٹل بوئی رکھا گیا تھا ہیروشیما کے اوپر گرا ڈالا بوم گرانے کے ایک زیکٹ 43 سکیند بعد زوردہ دھماکہ ہوا اور سب کچھ ختم ہو گیا اس کے بعد ایک فائر بال زمین سے آسمان کی طرف گیا جس نے زمین کے ٹیمپریچر کو 5000 ڈگری سلشیس تک پہنچا دیا اس دھماکے میں انسٹیٹلی پچاس ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی اور چھٹکی بھر میں پورے ہیروشیما کے 80% بیلنگز کو تباہ کر دیا یہ ہسٹری کا پہلا نیوکلئر اٹیک تھا جس کی نیوکلئر ریڈییشن سے آج تک لوگ پیڈیت ہوتے آ رہے ہیں اس حادثے کے بعد جیپانیس لیڈر ابھی کچھ اور سمجھی رہے تھے کہ تین دن بعد ناؤ آگست 1945 کو امریکہ نے پھر سے جیپان کے شہر ناگا ساکی پر بھی نیوکلئر بوم گرا دیا اس بوم کا کورڈ نیم فیٹ مین رکھا گیا تھا 4670 کے جیو وزنی اس بوم نے پورے شہر کی بنیاد کو ہی ختم کر دیا یہ وہ دو نیوکلئر بومز تھے جو انسانوں پر استعمال ہونے والے پہلے اور آخری بومز تھے اس حملے کے اگلے ہی ہفتے جیپان نے امریکہ کو سرینڈ کر دیا اور اسی کے ساتھ ورلڈ وار سکینڈ کا بھی انت ہو گیا امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے بنی رہی ہے ہمارے چانل کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیر